بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور فانم جدکہ السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیت جانتا ہے امید کرتا ہم کہ آپ سب دوست بریئے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شادہ و باد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں شروع آج الحمدللہ میرے چاچوز کے گھر ان کی بھی ساتھ رادی کی شادی ہے تو ہم سب جانے لگے ہیں ان کے گھر اور ابھی سب تیار ہو گئے تو یہ یہ ساتھ میرے بچے بھی ہیں یہ روحان احمد اور یہ فرحان احمد یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ انعیہ یہ ماشاءاللہ سے انعیہ بھی ریڈی ہو گئی تو ریان احمد یہ ریان احمد بھی آیا ہے ادھر آو ادھر آو شابش یہ آگے رہے ہیں ان احمد اللہ حافظ کرو اللہ حافظ کرو اللہ حافظ اللہ حافظ بھیان احمد نے کرنا ہے اللہ حافظ تو ابھی میں ان کے آپ کو ڈریس دکھاؤں اس نے کیا پہنے یہ جناب انعیہ اور یہ انعیہ نے ڈریس پہنی ہے یہ دیکھ رہی ہے انعیہ کیا بولتے اس کو کال اڈریس کال اڈریس شرابہ اور اور یہ جناب روحان احمد نے پینٹ شرٹ پہنی یہ دیکھیں یہ جناب یہ فرحان احمد اور یہ اس کی ڈریسنگ دیکھیں یہ یہ فرحان احمد کہاں جا رہے ہو آپ لوگ دول دیکھیں شادی پہ جا رہا ادھر ڈول نہیں ہے ادھر نہیں ڈول آنا اب چلیں شادی والے گار نہیں ہے اب پاپا کال دو چلیں ٹھیک لیٹس گو یہ جناب شادی والے گار برتن حسن بھائی جو ہمارے چچو کے بیٹے ہیں یہ مرون شرٹ والے اور یہ ان کے دوست ہیں حسن بھائی اور ہیزر بھائی تو یہ جناب ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ انایا لوگ دوڑے لگا رہے ہیں اپنا گروپ بنایا انہوں نے بچوں نے تو یہ کبھی ادھر جاتے ہیں دوڑے لگاتے کبھی ادھر اور یہ ہمارے چچو کی بڑی پوتی آئی ہے یہ انایا کی فرینڈ ہے یہ دونوں بہت اچھی فرینڈ ہے آپس میں پڑتی بھی اکٹھا ہیں اور کھیلتی بھی اکٹھا ہیں یہ ہے ماہرا اور یہ ہمارے چچو کا پوتا ہے شہرم شہرم شہراز اور اس کی نوزی کے تھوڑا سا چکم بن گئے یہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا ہنست ہے اور یہ زکیور رحمان یہ پسکور والے بھی ہمارے مہمان آگئے ہیں یہ عبدالخاب بھئی ہیں اور یہ ساتھ عبدالرحمان تو یہ دیکھیں بچے خوش ہو گئے ہیں آپس میں ملجل کے کھیڑ رہے ہیں اور یہ برطن لگنا شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر تاک سب مہمان اوپر آ جائیں گے چھت پہ چھت پہ ہمارے جگہ زیادہ تھی اس لیے یہاں پروگرم کیا ہے اور یہ مہندی کے لیے سٹیٹ تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں جولہ بھی لگ رہے ہیں تو یہ بھائی آئے ہیں کام کر رہے ہیں ابھی یہ عمران بھائی بھی اوپر آ گئے ہیں اور یہ نیچے سے ریان احمد بھی آ گیا ہے اور یہ حافظہ حمد صاحب آئے ہیں اپنے چاچو سے مل گئے ہیں اور یہ ساتھ مل گئے ہیں تو ریان احمد بھی حوش ہو گیا سب بچے حوش ہو گئے ہیں یہ حوشی کی انتہا ہے ان کی یہ جناب جولہ تیار ہو گیا سٹیٹ جو تھا ابھی یہ پھول وغیرہ لگا دیں ادھر دول ان کو بٹھائیں گے اور اپنی رسم پوری کریں گے جو مہدی کی رسم ہوتی ہیں اور ادھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گریے سوٹ والے بھائی ہیں یہ ہمارے سویمنگ پول کے بھی کسٹمر جب یہ اوپر آئے تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بھائی آپ تو وہ سویمنگ پول والے ہیں میں نے کہا جی ہم وہ ہی ہیں اور یہ ہمارا گاری ہے اور یہ کھانا بھی لگ گیا ہے یہ چکن اور ساتھ میں چاول ساتھ میں نان اور یہ ڈیو کوک سپرائٹ وغیرے یہ امران بھائی اور یہ ساتھ ساتھ سٹیج بھی بن رہا اور یہ ایسن بھائی اور زین شاہ صاحب ان کے بھائیں یہ ہمارے ابو جان اور رزوان بھائی اور یہ کافر احمد صاحب اور یہ میں خود اب یہ امران بھائی یہ سب ہم ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے یہ دو تی مہمان بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں ابھی کھانا کھا لیں گے تو اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم لڑکے سب نیچے چلے جائیں اور یہ لڑکیاں آپ نہیں یہ دیکھیں جی یہ ریان احمد اور حافظ صاحب ہم بھی گھر آگئے ہیں کھانا کھا آگئے ہیں آپ نے شرارتی کا کھانا ابھی بچے باہر گلی میں کھے لیں ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ 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 باقی سارے ابھی ادھر ہی ہیں انایا اور فرحان ادھر چھات پہی ہیں ابھی وہ مہدی والا تھوڑا سا پروگرام کرنا تھا لیکن وہ لڑکیوں کا پروگرام ہے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں بیٹھیں تو اس لئے ہم آگئے ہیں واپس گھر تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی چچو کا گھر تو جہاں یہ پروگرام تھا ابھی یہ لگتا ہے کہ یہ ریان احمد کی ماما ادھر ہی ہیں تو یہ ہمیں ضرور تنگ کرے گا اس کو لے یہ دیکھیں یہ انایا بھی میرے پیچھے پیچھے آگئی کیونکہ اس کے بابا آگئے تھے گھر تو یہ ادھر نہیں رہ سکتی اس نے فون کی ہے ماما سے کروایا فون کہ مجھے بابا لے جائیں گھر تو یہ بابا کی بہت اچھی فرینڈ بھی ہے بابا کی شہزرادی بھی ہے اور آپ بابا نظر ہی نہیں آیا اس لیے ہموشی سے ادھر سے اٹھ کے آگیا تھا اب احمد بھائی بھی لگتا آگیا باہر یہ دیکھوں کون آیا احمد بھائی بھی آگیا اب بیٹھ کے کھیلتے ہیں اور ساتھ میں باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے ساتھ جو کام ہوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ دیکھیں انایا پی رہی ہے فیڈی یہ فیڈر میں دودھ ڈال کے مجھے آرڈر ہوا تھا کہ اس کو فیڈر میں دودھ ڈال دیں اور یہ سو جائے گی لیکن ابھی یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کھلے کر نہیں میں نے نہیں ابھی سونا تو مزے وہ مرد ہی کر سکتی ہیں اور جو اوٹیں کر سکتی ہیں وہ میرے حیال میں صرف اوٹیں کر سکتی ہیں کہنے کا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ میں فیڈر میں دودھ دار رہا تھا تو ایک دو دفعہ مطلب مجھ سے برتن ہی لگیا تھا اور نیچے گر گیا تھا دودھ بچپن میں ذہن میں آیا کہ میری امی جان بھی ایسے کرتی تھی کہ مو کے ساتھ ہوا دیتی تھی ملائی پیچھے ہو جاتی تھی تو پھر وہ دودھ فیڈر میں ڈال کے دیتی تھی اب میں نے کیا دودھ ڈال کے دی تو یہ انایاب خوش ہوگی ہے دودھ پی رہی ہے اب ہم نے تھوڑی سی باتیں کر دی یہ دیکھیں احمد بھائی کے ساتھ اس کے بعد ہم سونے کی ٹرائی کریں گے کیونکہ ابھی ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تو حافظ صاحب سے بھی پوچھیں گے ان کے برڈ کے بارے میں کیسے آ جا رہا ہے ان کا یہ شوق اس کے بارے میں کریں گے ڈسکس اور کچھ ماما بانجابی باتیں کریں گے تو آج کا بھلاگ یہاں پر کرتے ہیں حتم صبح انشاءاللہ شادی پہ جائیں گے تب آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں ابھی یہ ہماری جو سسٹر ہیں کزن ہیں ان کی مہدی کی رسم تھی تو اس لئے ہم لڑکے جو تھے وہ نیچے آگئے ہیں اور لڑکے جو اوپڑی بیٹھ کے ابھی پروگرام کر رہے ہیں تو آج کا بلاگ کرتے ہیں یہاں پر حتم امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی حتم عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات فیڈر نکال کے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات